نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب بنچ پر آپ کس وقت دوستو راہل گاندھی کی جس یاترہ کو موڈی اور شاہ بہت ہلکے میں لے رہتے ہیں اسی یاترہ نے اسم میں آج کل گزبٹا رکھا ہے آج راہل گاندھی کو گوہاتی میں روکنے کے لیے پورے شہر کو چھاونی بنا دیا گیا چپے چپے پر پولیس تھی بیریکیڈز تھی اور یہی نہیں راہل گاندھی کے لوگوں پر لٹ برسائے گئے یہ تو راہل گاندھی تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں کو منایا سمرتکوں کو منا لیا ورنہ آج اسم میں کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن دوستو یہ تو ابھی ٹریلر ہے اسام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ٹریلر ہے اصلی پکچر دو ہفتے بعد اتر پردیش میں تب شروع ہوگی جب راہل گاندھی کا یہ کافلہ موڈی کے بنارس میں پرویش کرے گا اور آگے یوگی کے لکھنوں کی طرف پڑھے گا تو اتر پردیش میں ایک طرف راہل بابا ہوں گے اور دوسری طرف بلڈوزر بابا اور ان کی پولیس اور پولیسیا بندوبست ہوگا اور اگر راہل کے تیور برقرار رہتے ہیں وہی تیور جو صدر میں لوگ صبح میں موڈی کے سامنے تھے اگر دو دو ہاتھ یوگی عادتنات سے ہو گئے اتر پردیش کی رن بھومی میں اور اگر راہل گاندھی بھاری پڑے تو یہ گیارہ دن کی یاترہ جس طرح سے موڈی جی کا گیارہ دن کا انوشتھان تھا اسی طرح سے اگر گیارہ دن کی یاترہ پر راہل ہر دن بھاری پڑے تو سمجھ لیجئے پھر دو ہزار چوبیس کے فائنل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دوستو باقی نیتاؤں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بول سکتا لیکن یہ جو شخص ہے یہ جو نیتا ہے اس کے بارے میں ذمہ داری سے ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیتا کہیں نہ کہیں صدن میں جتنے بھی چہرے ہیں اس میں اگر کوئی ایماندار ہے واقعی ایماندار ہے اور واقعی کوئی دلیر ہے آج کی تاریخ میں بریج بھوشن کے دور میں امیش شاہ موڈی اور ہیمند بسو سرما اور ایکنات شندے کے دور میں تو اس آدمی کو آپ ایماندار کہہ سکتا ہے اور یہ جو ایمانداری ہے اور یہ جو دلیری ہے اسی سے گجرات لو بھی ڈرتی ہے اور ڈر کا عالم یہ ہے کہ امیت شاہ نے امیت شاہ نے کندری ایک گرہ منطری امیش شاہ نے موڈی کے بعد دوسرے طاقتور شخص نے فون کیا ہیمند بسو سرما کو یا آسام کے مکہ منطری کو فون کیا اور فون پر امیت شاہ نے شرما سے کہا اپنے سی ایم سے کہا کہ کسی بھی قیمت میں چاہے کچھ ہو جائے راہل گاندھی کو آسام میں نورتیسٹ میں چھاتروں سے ملنے نہیں دینا ہے کیمپس میں نہیں جانے دینا ہے یونیورسٹی میں نہیں جانے دینا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا کھلاسہ خود راہل گاندھی کر رہے ہیں ہندوستان کے ہوم منسٹر نے فون اٹھایا آپ کے چیف منسٹر کو فون لگایا کہا راہل گاندھی کو سٹیوڈنٹ سے نہیں ملنے دینا ہے ہیمانتو جی نے یہاں پہ آپ کے جو لیڈرشپ ہیں پرنسپلز ہیں ان کو فون لگایا کہا راہل گاندھی آسام کے سٹیوڈنٹ سے آسام کے شاتروں سے نہیں مل سکتا ہے اب راہل گاندھی کے اس بے خوف بیان کے بعد ہیمنت بسو سرما جو بہتی کلوز ہیں ہمیشہ کے آسام کے مکہ منتری ان کو تو جیسے چار سو چالیس وولٹ کا چھٹکا لگ گیا لیکن راہل گاندھی کی دیلیری یہی نہیں رکی راہل گاندھی نے مائک پر بھیڑ کے سامنے کہا یہ جو ہیمنت بسو سرما ہے جس کو ہم نے پارٹی سے نکالا تھا یہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کا سب سے کرپٹ سب سے بھرست یا بھرستم مکہ منتری راہل گاندھی نے ہیمنت بسو سرما کے صوبے میں اس کے علاقے میں مائک پر لاؤڈی سپیکر پر بھیڑ کے سامنے بولا سب سے بھرست چیف منسٹر سب سے کرپٹ چیف منسٹر آسام کا چیف منسٹر ہے اب دوستو راہل گاندھی کے اس پبلک اناؤنسمنٹ کے بعد جہاں مائک پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مکہ منتری دیش کا سب سے بھرستم مکہ منتری ایسی دلیری یہ واقعی کسی نے نہیں سنی تھی پہلے راچنیت میں مائک پر چیف منسٹر کو اسی کے اسٹیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کرپٹ ہی نہیں کوئی ہندوستان اس کے بعد ہیمنت بسو سرما بوکھلا گئے تل ملا گئے اور چپے چپے پر پولیس لگائی گئی کدم کدم پر پھر لاتھی چلنے لگی اور راہل غاندی کا گھراؤ ہونے لگا یہاں تک کی کئی بڑے نیتا کسی کے سر پہ چوٹ آئی کسی ایک خون نکلا بہت کچھ ہوا پھر اور بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن میرا کہنا ہے یہ ابھی ٹریلر ہے یہ ابھی ٹریلر ہے اصلی پچر پندرہ فروری کے ہسپاس شروع ہوگی جب راہل غاندی کا یہ کافلہ جیہاں سر پر کفن بانتے اتر پردیش میں گھسے گا اب دوستو اتر پردیش میں جو گیارہ دن ہیں راہل غاندی کی یاترہ کی کیوں نرلائک ہو سکتے ہیں یہ کیوں ڈیسائیسیو ہو سکتے ہیں اس لئے ہو سکتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے زمینی حقیقت یہ ہے اگر آپ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں تو شاید آپ میری بات سے اتفاق رکھیں گے کہ جس طرح کا آکرمک اگریسیو اپوزیشن ہونا چاہیے اپوزیشن ہے نہیں جو ایٹ سے ایٹ بجاتے ہیں جس طرح سے ملائم سنگھ یادو یا باقی نیتہ اتر پردیش میں یا کلیان سنگھ کہہ لیجئے یا کاشی رام کہہ لیجئے جس طرح سے ایٹ سے ایٹ بجاتے تھے اب وہ اپوزیشن نہیں ہے زیادہ تر فرنڈلی میں اچھے اور کسی کی حمت نہیں ہے اتر پردیش میں ویدھائک ہو سانسد ہو ویپکش کا کتنا بڑا نیتہ ہو کسی کی حمت نہیں ہے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو موڈی کے بارے میں اور ہمیشہ کے بارے میں ایک لفظ بولتے ہیں کیونکہ بلڈوزر راج ہے کیونکہ جس نے بولا وہ جھیل گیا گیا اور ایسی اس کتی میں جہاں موڈی اور شاہ کے خلاف کوئی بولنے سے گھبراتا ہو اگر راہل گانتی نے لوک سبا اور راہ سبا صدن والی دلیری دکھا دی چھٹی کا دودھ ہی آتا جائے گا مہا کی سبتہ کو اور اسی کا انتظار ہے کیا اتر پردیش میں راہل گانتی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے اب دوستو یہ جو نیتہ ہے اس کی جو ووٹ کی راجنی تھے اس کی جو چناوی راجنی تھے اس میں آپ مین میک نکال سکتے ہیں گلتیاں نکال سکتے ہیں یہ آدمی موڈی کی سامپردائے کامنل پولٹکس سے کیوں نہیں بھڑ پا رہا کیوں نہیں شکست دے پا رہا اس میں آپ مین میک کلتیاں نکال سکتے ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں راہل گانتی کی سٹائل آف پولٹکس سے ووٹ پولٹکس سے لیکن راہل گانتی کی دلہری سے جسمے سے آپ کو اتفاق رکھنا ہی ہوگا آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یاترہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یو پی کو پہلی بار دکھے گا کہ فیرس اگریسیو اپوزیشن کسے کہتے ہیں وہ دکھنے جا رہا ہے اسی کا ہمیں انتظار ہے اور آگے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر روی کانت جو اتر پردیش کو ہتیلی کی طرح جانتے ہیں بہت باریک نگاہ رکھتے ہیں سطح کے سمکران جاتی ہے سمکران ایک ایک علاقے ایک ایک چپے چپے کو جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور ایک گرجتی ہوئی آواز ہوگی ٹائگر کی کھل کر بولے گی کیمرے پر ویسے ہی جیسے راہل گاندی دھاڑتے ہیں تو اشوک وانکھرے ٹائگر ہوں گے اور پروفیسر روی کانت ہوں گے اس لئے زیادہ سمجھ نہیں لوں گا روی کانت صاحب لکھنو میں ہیں ٹائگر دلی میں سیدھے چلتے ہیں ان کے پاس ٹائگر میرا سیدھا سوال سیدھا میرا جو تیر ہے آج وہ یہ گوہاتی کے بعد ہونے جا رہی ہے چوبیس کا روح تیہ کرنے جا رہی ہے یقینا دونوں طرف سے ابھی تو یہ انگڑائی ہے آگے اور لڑائی ہے یہ انگڑائی رہل گاندھی نے بھی لی ہے اور ایک انگڑائی بیجے پی نے بھی لی ہے کہ بیجے پی کس حد تک نیچے جا سکتی ہے یا فائر درش کرنے سے لے کے پوشتر پھاڑنے سے لے کے کٹ آؤٹ توڑنے سے لے کے گاڑیوں پر حملے سے لے کے سامنے لوگوں کو کھڑا کر کے روکنے سے حملے سے لے کے تو بیریکٹ لگانے سے کون مہا مرک ہوگا جو کہے گا یہ یاترہ بائی پاس سے نکالو کون مہا مرک ہوگا کیا رہل گاندھ آج تک نریدر موڈی عمیش شاہ جی کیا جے پی نڈا جی گھڑکری جی کیا راجنات جی اور کیا یوگی جی اپنے روڈشے بائی پاس سے کرتے ہی اور جس راج جمہیں گیا جس راج جمہیں ابھی ابھی پردان مطنی روڈشو کیا تھا آیو دھا میں آیو دھا میں روڈ جام نہیں ہوئے آیو دھا میں ہتھ مطال نہیں ہے مرک تپنے ترک دیتے ہیں اور آج جب بیریکٹ توڑا گیا تو کیا ٹویٹ لکھا وہ ٹویٹ کی بھاشا سنو گے تو آپ حس دو گے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ نقسلی ٹیکٹیس آج صاحب نے ہمیشہ آنیا کے خلاف آواز بلند کی ہے آل آل آسام سٹوڈنٹ یونین کا وہ سنگھرش پورا آسام جل گیا تھا اور کیندر سرکار راجیو گاندی کے نیتروتو میں جن کے پاس ان سے زیادہ چار سو سے زیادہ سٹے تھی اتنا بھونکر بھومت والی سرکار چھک گئی اور ایٹی فائیو میں آسام اکارڈ سائن کرنا پڑا یہ آسام کی طاقت ہے آسام کے لوگوں کی آج وہی لوگ رستے پہ ہیں راہول گاندی کے ساتھ کوئی یو پی بی آر سے لوگ نہیں گئے ہیں یہ وہی آسام کے لوگ ہیں جنہوں نے بیریکیٹ تھوڑے یہ وہی آسام کی یو آہ ہے جن کے یونینی سٹی میں راہول گاندی کو جانے نہیں دیا تو وہ لوگ راہول گاندی کو ملنے آئے ہزاروں کے تعداد میں اور بات سن رہے ہیں یہ منتہ کو سمجھ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے میں آ رہا ہوں ٹائگر آپ کے پاس آ رہوں پروفیسر صاحب جب یہ یاترہ اتر پردیش میں آتی ہے گیارہ دن اتر پردیش میں اتر پردیش میں بناراز پھر پریاغ راج پھر لکنو بیج میں امیٹی بریلی اور اس کے بعد الیگر پھر آگرہ بڑے بڑے شہروں سے گیارہ دن یہ ڈاک ساہب یہ یاترہ گجرے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار یوگی موتی امیشیا کی سرکار کیا اسام کی طرح دو دو ہاتھ یوگی سے لڑیں گے رہول گانتی it will be the first fight first fight between رہول یوگی straight fight آپ کو لگتا ہے ید ہوگا رن بھومی پر اتر پردیش کی یا پھر سرینڈر ہو جائے گا ماملہ دیکھیں دیپاک جی آپ نے 11 دن کی بات ابھی پردان منتری مودی نے 11 دن کا نوشتھان کیا تھا جگہ 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 جا کر انہوں نے شاشتھان کیا تمام مندروں میں رہول گانتی کی یہ جو 11 دن کی اتر پردیش کی یاترہ ہوگی کیا یہ 11 دن کا انشتھان ہوگی اتر پردیش میں رہول گانتی کی یاترہ پریورتنکاری صدح ہو سکتی ہے اور بنارت سے پرویش کر رہے ہیں نردربودی کی چھاتی سے کاشی سے اور وہیں کہ ان کے پردیش ادھیاکش ہیں اجیر آئے وہیں سے چھنوڑ رہتے رہے وہ بھی کم نہیں ہے ان کی بھی بیکگراؤنڈ آر ایس ایس کی ہے اور وہاں اگر کوشش ہوئی تو یہ رڑ ہوگا جو آپ نے کہا اور اگر رڑ ہوا تو پھر بہت کچھ بدل سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں بار بار کہتا ہوں کہ کانشی رام کی بھی جمین ہے مولائیم سنگھ یاداؤ کی بھی جمین ہے جہاں جو بھارٹی جنتہ پارٹی سے آجز ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں وہ اگر رہول گاندھی کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا یوگی جی اگر چاہیں گے کہ ہم بلڈوزر چلائیں نہیں چل سکتا وہاں اور یہ دکھا رہا ہے اسم کہ وہاں پر پچیس سیٹے فس گئی ہیں پورے نورٹھ اسٹ کی اور رہول گاندھی نے جا کر کے وہاں جو کھیل کیا ہے اپنے نیای آترہ کے ذریعے وہی پوخلاہت ہے اور ہیمنت بسوہ سرما بھاو نے بلکل ٹھیک کہا کہ نئے نئے ہے یہ اور اس سمائے پورے بھارت میں بی جے پی کے دو ہی فائر برانڈ مخبنطری مانے جاتے ہیں ایک یوگی یاد اتنا دوسرے ہمنت بسوہ سرما اور ان کی بھاشا بھی اسی طرح ہی تھی انہوں نے کیا کہا تھا پہلے ہی انہوں نے تیاری کر لی تھی کہ نہیں ایسے آسانی سے نہیں نکلنے دیں گے لیکن یہ جو کہہ رہی ہے اور بھاو نے جو یاد دلائیا اسم کے چھاتراندولن کا نتمستق ہونا پڑا تھا اور بیریکیٹ ٹوڑ کر کے جب نکلے ہیں راحل گاندھی اور ان کے تمام کار کرتا بہمنت بسوہ سرما کے موپر یہ تماشا تھا بہت بڑا تماشا تھا تو وہاں سے جمین نکلے گی اور اتر پردیش میں اگر یہ ہوتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں دیپک جی کہ آگرہ پہنچتے پہنچتے پھر وہ ہاتھی اگوانی بھی کر سکتا یہ بھی دھیان رکھیے گا ہاتھی اگوانی کرے گا بھاتھی میں ٹائگر کے پاس آ رہا ہوں ایک سوال اور آپ سے ایک سوال اور کیونکہ آج آپ بہت مصروف ہیں اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی تک یوگی کو سیر کو سوہ سیر نہیں ملا کیونکہ اکلیش محنت تو کرتے ہیں لیکن اکلیش گومتی کی تہجیب رکھتے ہیں اتر پردیش کی تہجیب رکھتے ہیں زبان سے اکلیش یادف تھوڑا سا میٹھا بھی ہیں اور سیم بھرتتے ہیں مسکراتے بھی ہیں لیکن راہول گاندی جو سنجے گاندی کے سگے بھتیجے ہیں یہ جب سامنا ہوگا سنجے گاندی کے سگے بھتیجے کا یوگی آدھیت ناث سے تو پھر یہ یادف بھیر میں بدلے گی دیفرنٹ لی اور یہ وہ راہول ہے جو بھارت جو یادف رام اتنے لمبے سمجھ تک پیدا مطلب وہ تو آدھی ہو گیا نا اُبْ یکتی اس کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اگر یہاں ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر حملہ کرنے کی کوشش ہوگی تو پھر یہ بدلے گی اور یہ راجنیتی بدلے مٹھ نے دھکا دے کر گرا دیا تھا لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور اس بیٹی کو نیائے ملا سا اس بک بھٹا پانسون کو آپ یاد کری تو راہول گاندی راہول گاندی کے پونچ میں آگ لگاتی پھر کیا ہوگا وہ بھو سر پر کفن باندھ کر کے نکلا ہو اور جب کوئی ایسا بیٹی آتا ہے تو پھر سامنے چاہے بولڈو جر ہو اور چاہے پھر سیمنٹ کی دیوار ہو جب وہ ٹکر آتا ہے تو بھر 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 جاتی ہے چکنا چور ہو جاتی ہے چاہے جیسا اہنکار ہو وہ بھر بھر آتا ہے کہ اگر راہول گاندھی نے کاشی سے نکلتے ہو وہ بھی اپنے شو کا بھکت کہتے ہیں لیکن اگر راہول گاندھی شو کے بھکت ہیں تو شو کا تانڈاؤ بھی یاد ہوگا نا دیپک جی اور یہ تانڈاؤ کرتے ہو کہیں بھارت جوڑو نیا یترا نکل گئی تو پھر میں نے رہے کہ یہ یاد جو ہے یہ سیلاب میں بدلی اُفان اٹھا اور راہول گاندھی اور یوگی کی بھی دو دو ہاتھ ہو گئے راج نیتی دو دو ہاتھ یہ کہ رہے کہ یہ یاد یاد را اتر پردیش کی ایک بہت ہی نیرنائک یاد رہے ہونے جاری دو ہزار چوبیس کے فائن یقینا دیپک بھائی اتر پردیش وہ رن ہے جہاں دو ہزار چوبیس کے نیرنائے تائے ہوں گے بیہار بنگال مہاراست تائے کر چکا ہے اور یعنی اتر پردیش نے تائے کر لیا تو پھر بھول جائیے باقی باتیں پھر تو ایک سو پچاس کے آس پاس چھوڑ دیجئے سب سے بڑا دل بھی نہیں بنے گا میں بتاؤ آپ کو راہول گاندھی کی یاد را کو ساکس نے بنایا بھارت جوڑو یاد را پہلے میں بھی چرچہ چل رہا ہے چلنے دیجئے لوگوں کو بات سن رہا ہے سننے دیجئے لوگوں سے مل رہا ہے ملنے دیجئے اور راہول گاندھی کی یادرہ کو سکسس کس نے کیا پورا دیش رام بہ تھا لیکن راہول گاندھی کو رام مندر میں نہیں جانے دیا آپ کیا بولتے ہیں کون ہوتے آپ مندر میں کسی کو روپنے والے وہاں سنگچالک کہتے کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے وشو گروہ بننا ہے اور یہاں پہ آپ کے چیلے چپاٹے آنے نہیں دیتے مندر میں کسی کو جانے نہیں دیتے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ آنے والے بھوش چکیا ٹریلر دکھا رہے ہیں کہ ہم 2024 میں ستہ میں آئے گا تو یہی ہوگا پھر سے بابا صاحب آمبر کر کو جنم لینا پڑے گا دلیتوں کو مندر میں لے جانے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ بات راہل گاندھی بتا رہے ہیں لوگوں کو بار بار راہل گاندھی کی یاترہ سے ہونے والی بوکھلا ہٹ یہ راہل گاندھی کی یاترہ کی سکسس ہے نہیں تو یہ دی راہل گاندھی کے پاس پاس لوگ بھی نہیں ہوتے تو یہ منتہ بولتا دس بار چلے جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے گوہاری سے میں بار بار کہتا ہوں یہ دی مجھے میرے دبل انجنگ پہ وشواث ہے مجھے میرے کیے ہوئے کاموں پہ وشواث ہے مجھے میرے لوگ پریتا پہ وشواث ہے تو میں ویپک سے کیوں ڈروں کیوں مجھے الیکشن کمیشن میرے ہاتھ میں چاہیے کیوں مجھے راہل گاندھی کی یاترہ نہیں چاہیے نکالو سب نکالو میرے جیسے آپ بھی تو راہل گاندھی کو ویلکم کرتا کہ آپ آسام میں آئیے اور چائے کے لیے سیم ہاؤس آئیے کیونکہ کچھ آسام کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ ہم نے آسام میں کیا کیا جب آپ لوگوں کی سن رہے تو میں بھی ایک آسام کا ناغری کو میری بھی سن لیجیے مہا مہین تو مزا آتا دیگویجے سنگھ جب دیگویجے سنگھ جو ایک سنگھ چھوٹا سا کیسے بتاتا دیگویجے سنگھ بھوپال میں تھے مکہ منتری ان کو وشواس تھا کہ میں پھر سے جیت جاؤں گا اور ان جیتے بھی تھے لیکن نیچنل ایگزیکوٹیو ہوئی بھوپال میں بیجے پی کی انہیں سبھی بیجے پی کے لوگوں کو کھانے پہ بھولایا پوری نیچنل ایگزیکوٹیو لوگ تاجوب ہو گئے بھولے کیونکہ بھولے بھوپال مدھیا پردیش میں بھوپال رازدانی ہے اس رازدانی میں دیش کے بڑے بڑے نیتا آئے چاہے کسی بھی راجنیتک دل کے اڑوانی جی اٹل جی ایک نام ہے دیش میں بھائی اتنے ورشت نیتا بھوپال میں آگے کہ آپ مکہ منتری ہونے کے ناتے ملکہ سواغت نہیں کر سکتا کچھ لوگ کھانے پہ گئے کچھ نہیں گئے جو کھانے پہ گئے بھولے آرہے بھکے منتری نے بھولایا کیوں نہیں جائیں گے اس سے تھوڑی نا بیجی پی کاغریس کی ہو جائیں گے یا کاغریس بیجی پی کی ہو جائیں گے یہ وشواث تھا اس کو دگو جائے کو کہ پوری نیچنل ایک جی کیونکی میرا گھر پہ بھی کھانا کھلا تو بھی میں چناؤ جیت کیا ہوں گا یہ وشواث ہی منتہ کو ہوگا تو ہی منتہ بولے گا آپ کو کس روٹ سے جانا ہے آپ اس روٹ سے بھی جائیے نا وہ آمیں کلیرنس کرتا ہوں یہ وشواث چاہیے یہ وشواث دونوں کو بھی نہیں ہے گوہاتی میں بھی نہیں ہے ڈلی میں بھی نہیں ہے اسی لیے رام چاہیے رام بھگوار آستہ کیلئے نہیں چاہیے جناہ جیت نے چاہیے راہول کی یاترہ کو نکیل ڈالنا ہے کیوں ڈالنا ہے وہ نکیل جالنے کیلئے آپ راہول کی یاترہ نہیں چاہیے ہر جگہ راہول جاتے ہے اور یدی راہول کی یاترہ کو راج کے کے یونیٹ نے تیلنگ گانا اور کرناطک جیسا پلائن کیا تو پھر سپڑا سام جی میں آ رہا ہوں میں فائنل کوشش چکل آپ کو کیا لگتا ہے پروفیسر صاحب کی یہ جو یاترہ ہے جیسا کی ٹائگر نے کہا کی اسام میں اس یاترہ نے اپنے کو بیلٹ اپ کی جس طرح کا مہا یوت امڑ رہا ہے اور جس طرح ہیمن بی سو سرما کی پولیس کو جگہ جگہ بی لگانی پڑ گئے اور انتہا کا آلم یہ ہے کہ مندر میں درشن ترنے نہیں گئے ایک طرف تو پانچ لاک مندر 22 جنوری کو پورے اتصاب میں ڈوبے ہوئے اس یاترہ کو بلٹ اپ کیا اگر یہ یاترہ اتر پردیش میں مومنٹم بناتی اور اوفان پہ جاتی ہے تو میں جو آپ ہاتھی ہاتھی کر رہے تھے کیا مائیواتی کا رکھ چینج ہو سکتا ہے کیونکہ مائیواتی نے اپنے جنم دن کے دن جب کیک کٹا انہ کا میں تو کامیاب ہوتے ہیں اور اکھلیش اور جہن چودری ان کے بھی حوصلے بڑھتے اور تھوڑی سی امید کی گرن دیکھتی ہے تو مائیواتی کیا اپنا ارادہ بدل سکتی ہے ریپا جی میں اس سوال پر آؤ اس کے پہلے بھاو نے جو کہا وہ بڑا مزیدار تھا انہوں نے کہا بھوژن کی چرچہ انہوں نے دیکھ بجے سنگھ لیکن مجھے تو یاد آرہا کہ بسکٹ یاد آرہے ہوں گے اور دوسرا بیجے پی کے لیے رام ہی نہیں چاہیے چناؤ رام رہیم بھی چاہیے پچاس دن کا پی رول مل گیا ہے رام رہیم کو بھی چاہیے رام نہیں چاہیے ان کو سب چاہیے اب اتر پردیش میں آپ نے کہا کہ مومینٹم بنا اور یہ بھی بلکل صحیح ہے میں لکھنو میں بیٹھا ہوں آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں لکھنو میں ابھی بیشیس بیجے پی کے خلاب اس طرح کا مومینٹم نہیں ہے اکھلیت شاہداؤ وہ نہیں بنا پا رہے ہیں لیکن لوگوں میں بیجے پی کے خلاب بدلاؤ کی بھاؤنہ ہے اور راہل گاندھی نے کاشی سے اس کو بنایا اب جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ موڈی جی گئے تھے آ ایوڈ اس کے پہلے میرا مانجی کے گھر گئے ایک مسحار پریبار میں گئے اور آپ کو یاد جو گھاس کی روٹیاں کھا رہا تھا جس پر ایک پترکار نے سٹوری کیوں جیل چلا گئے کہ راہل گاندھی نے گود لیے گاؤں کی طرف سے یاد کر دی بھاؤ اور کل ہی شوب ناٹھ کی ہتیا ہوئی رام راج شمب کی ہتیا ہوئی تھی شوب ناٹھ چوہ تو یہ جو پوری اسثتی بن گئی ہے اتر پردیش میں اور اس لئے میں نے کہا کہ کونشی رام کی جمین بھی ہے یہ بھی نہیں بھولا جانا چاہیے زمین کی اوپر کی ایک پرط ہے وہ پرط اگر 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 گئی تو یہ بے اوربر زمین ہے اور وہاں سے اخلے شاہ مائی آگرہ کو دلیتوں کی راز دھانی کہا جاتا ہے اور اس لئے آگرہ پر جوڑ دے رہا ہو کہ آگرہ پہنچ پہنچ مائی آسکتی اس پر کوئی دور آئے نہیں لاس question آپ سے پوچھوں گا اور یہ بات جو ہے جو ابھی پروفیسر صاحب نے کہی پروفیسر موڈی اور شاہ کا ڈر بہت زیادہ ہے اتر پردیش کا وپکش جو ہے اگر راحل گاندی وپکش میں دھار دیتے ہیں وپکش کی جو تلوار اس میں دھار دیتے ہیں اور کھل کر برستے موڈی پر شاہ پر یوگی پر سب پر آپ کو لگتا ہے کہ حوصلے بلند ہوگی ایک نئے طرح کا وپکش جاگے گا کار جاگے گا اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو اتر پر دیش کی لوگوں کا احساس ہوگا کہ کہ کوئی آدمی ہے جو اشوک وان خیلے ٹائگر کی طرح راجنیت میں گرد رہا کیا اس کا فرق پڑے گا کیا وپکش اور پورے پردیش کے ساتھ راج کر رہی تھی کانگریس کا وہاں ڈی ای ای ہے کانگریس کے ورکر کو لگنا چاہیے کہ کوئی فائٹر آیا ہے کانگریس کی حالت اتر پردیش میں روک سٹاک جیسی ہے اوپر سے برسات ہوتی صحیح وہ امکوریت ہوتے ہیں نیا چاہیے وہ برسات ہونی کی ضرورت ہے عوی ناش پانڈے نے جا جمین تیار کر دی رہول کی ریالی آئیں گی وہ برسیں گے لوگوں کو لگے گا کہ کوئی آواز اٹھانے والا بھی ہیں یہ اتر پردیش رام کے بھروں سے نہیں چھوڑا جاتا رام اپنے جگہ پہ رام جی اپنے جگہ پہ آراد پجا کرتے سب کرتے لیکن جیسا کہ رام رحم رحم کو بھی لیا آئے ساتھ میں اس ویابی چیاری کو کیونکہ آپ ووٹ چاہیے تو یہ ساری باتیں جب آئے گا کوئی جنہ ایک آئے گا تو کیا ہوا سٹینڈرڈ نہیں ہے ادھر ایک بولنا ادھر ایک بولنا بولتے پورے طاقت کے ساتھ بولتے ہیں ورطمان جتنے ویپاکشی نیتا ہے ویٹ ڈیو رسپک ٹو ڈیو سب اپنے جگہ اپنے اوقات رکھتے بہت بڑا نام لیکن دونوں نیتا ایگریشن میں کمزور پڑھ رہے مائے اوتی جی نے تھوڑا ایگریشن دکھایا تو پورانا چودہ دوزہ چودہ کا کیس نکل آیا بہار ایک ایسا آدمی ہے جو جیل جانے کو تیار ہے ایک آدمی ہے جو زمانت پہ ہے ایک آدمی ہے جو اپنی پیمبرشیپ بھی کھو چکا ہے پھر پرمپرہ سے آتے ہیں کہ جہاں شہدت کیلئے سر آگے کیا جاتا ہے اس پرمپرہ سے نہیں آتے کہ پھٹا کا بھی پھوٹ گیا تو آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اس لیے انہیں ڈر نہیں ہے راہول راندھی نے یہ نہیں کہا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا تھا کسی سوڑ دیجے آپ 3 گھنٹے کا مٹری لیکن ہم کسی کی برائی کرنا نہیں چاہتے وہ وقت ہے ڈرنا نہیں ڈرنا آواز سے ڈرنا ٹرک کا ٹائر فٹنے سے گھر سے بھاگ جانا یہ سب وقت ماملہ ہے روک آنجھرے سے ڈر بھوط بھوط کر کے بھاگ جاتے میں میرے آواز بلند رکھوں گا یہ آواز بندر نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں راہل ڈاندھی کی وچار دھارہ کو لے کر مطبید ہو سکتے راہل ڈاندھی کی نیتیوں کو لے کر ہو سکتے لیکن ان کی نربھیکتا نیڈرتا اور نسٹا جو امانداری ہے آج تک جو آدمی اس دیش میں ساتھوی جنریشن کا لیڈر ہے جو آج تک اڈانی امبانی سے ملا نہیں سادگی کے ساتھ رہتا ہے اور تیور کے ساتھ بات کرتا ہے اور موڈی کے مو پہ بہت کچھ بول دیتا ہے ایسا نیتا جب اتر پردیش میں آئے ایسا نربھیک نیتا مجھے لگتا ہے جو آخری آور ہوں گے جب یاترہ اتر پردیش سے گجرے گی ایک بات اور بتا دیتا ہو جنہیں تھوڑی بہت عقل ہوگی راج نیتک میٹریٹی ہوگی تو یہ راہول جی کی یاترہ کو کو کوئی اپوز کیے بگر جانے دیں گے جتنا بول نہ نکل جا لیکن یہ کریں گے یہ کریں گے نہیں یہ ہیمنتہ سے بڑا کام کرنے کا پریاز کریں گے اب ہیمنتہ نے بیرومیٹر سیٹ کر دیا ہے ہر مکی منتری اس سے جیادہ بڑا بتانے کا پریاز کریں بیریکی کی جگہ بیریکی لگے بلڈوزر لگ جائے سمیہ ہو ہوں گا کہ آپ دونوں آئے ہمارے ساتھ پروفیسر عبی کان تھے اور آپ ایک چیز نکل کر آ رہی ہے کہ اگر راہول گاندھی کے تیور ان کی تلکی ان کی آکرم اگرسی فرانٹ فوٹ کے وہ بیٹس میں ہیں اگر وہ اتر پردیش کی پچ پر انتیم اوور چل رہے ہوں گے فائنل کے فروری میں وہ اچھی طرح سے کھیل گئے سلوگ اوور جسے کہتے ہیں کرکٹ میں انتیم اوور تو ہو سکتا ہے مینچ کا روک بدلے سکور بورٹ کچھ اور دکھائے اور ایک مومنٹم جو چاہیے انڈیا لائنز کو وہ مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمارے دوستوں کے لئے اور اپنے بیچار ساجہ کرنے بہت شکریہ thank you so much sir thank you so دنیا دنیا